نمشکار دوستوں لم منترہ اپائے یوٹیوب چینل میں ایک مرفل سے آپ کا سواگت ہے دوستوں آج میں بہت ہی شکتی شالی اپائی بتانے چاہ رہا ہوں اور زیادہ تر آج کا جو اپائی ہے وہے بھی دو رشتوں کو جوڑنے کا ہے اب میتروں زیادہ تر اس لیے ان ویڈیوں کو میں بنا رہا ہوں ان ویڈیوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر میرے پاس جو میں ایسے کال آتے ہیں وہ اسی سے سمند دیتا آتے ہیں آج کل رشتے بن کم رہے ہیں اور ٹوٹ جاتا رہے ہیں تو یہ سمند شاپ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اسی لیے کیونکہ ہر کسی کی گرہدشہ ہوئے راسی پھلالا کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر کسی پر ایک ہی ٹوٹ کا کام کرے یہ سمبب نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک شورہ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ارجہ ہوتی ہے جسے ہر کسی ٹوٹ کے سیکھ کر کے اس کا وشیغن نہیں کیا جا سکتا تو اسی طریقے سے میں آج آپ کو نہیں نہیں ویڈیو بتاتا رہتا ہوں اور یہ سمجھ آپ بہت جاتا ہے تو پہلے تو آپ سے ہاتھ جوٹ کے نویدن ہے کہ اپنے رشتوں میں مٹھاس لائیے آپ سوہم اپنے رشتوں کو بچائیے ٹھیک ہے ٹوٹنے سے کی تاکہ جرورت ہی نہ پڑے کوئی ٹوٹ کا کرنے کی اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تب ہی آپ کو جرورت پڑتی ہے تو پہلے اپنے رشتوں کو کھل بچائیے آگے بڑھنے سے پہلے میں کہوں گا اگر آپ تک آپ نے مارا اللہ منطر اپائی یوٹو چینل سسکرائب ہی کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تبانا نہ بھولیں تاکہ آگے چل کر ہم آپ کو اور بھی ٹوٹ کے میں منطر بتا پائیں آپ کو کرنا ہے کیا ہے سور پر تھم اگر آپ جسے بھی جن دو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ سے کوئی بیچھرا ہوا ہے آپ کو پرانا پیار جاتے ہیں آپ کے پتی آپ کو ڈیوز بھی دے چکے ہیں انہیں بھی آپ دوبارہ پانا چاہتے ہیں پتنی کو بھی دوبارہ پانا چاہتے ہیں جو چھوڑ کے گئے یہ ایکس گل فرنڈ یعنی کہ آپ کی پریمی کا پریمی جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور کافی ٹائم ہو گیا آپ کے سامنے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے پھر سے ملے آپ سے پریم ہو تو اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں لیکن کرنا کس دن ہے یا تو آپ کو اپ کے جنم دنات پتا ہونے چاہیے جنم دنات کے یعنی کہ آپ کا کس دن کس تاریخ کو یا کس وار کو جنم ہوا تھا یا اس کی پتا ہونے چاہیے اسی دن آپ کو اس قارے کو کرنا ہے یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یہ ایک نشجد وار نہیں بتا رہا آپ کا جس دن جنم ہوئے مان لیجی اب آپ کا مان لیجی دس اگست کو جنم ہوا ہے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ آنے والی دس اگست کا انتجار کرو یہ معنی نہیں رکھتا آپ کو اتنا یاد رکھنا آپ کو سنکھا یاد رکھنا کہ آپ کو دس تاریخ کو ہی جنم ہوا تھا اور وہ کسی بھی مہینے کی دس تاریخ کو چلے گا کوئی دیتی آپ کو یاد ہے یعنی کہ آپ کا چوہ دس کا گیارہ دسیوں کا کبھی بھی جنم ہوا تو اس دیتی کو کر سکتے ہیں آپ کا سونوار کا جنم ہوا ہوا ہے سامنے والے کا سونوار ہو تو آپ کسی بھی مہینے کے کسی بھی سبتہ کے سونوار کو اس پریوں کو کر سکتے ہیں بسیتا ہے آپ کو لاز زندور کو گھول بنا لینا ہے ٹھیک ہے گنگا جل کے اندر یہ سفیر پیپر لینا ہے دیشہ پورو دیشہ رہے گی کارے راتے کے ذمہ کرنا ہے آپ کو سویر پر تھما یہاں ینتر بنانے ہے تو میں ایک بات ہوتا ہوں آپ کو تکون بنانا ہے اس طریقے سے پورے دھیان پروک سفائی سے آپ بنائیے ایک تکون بنانا ہے اس طریقے سے ایک آپ کو تکون بنانا ہے تکون بنانے کے بعد اس کو اس طریقے سے کر دینا ہے تکون کو اب اسے سوکھنے کے لیے چھوک دینا ہے اس کے بعد جسٹ آپ کو ایک اور بنانا ہے ایک آپ کو چکور بنانا ہے اس طریقے سے دھیان پروک بیک لیجی چکور بنانا ہے چکور بنانا ہے اس طریقے سے دھیان رہے بھورے سادھانی پروک کا بنانا چکور اور یہ آپ کو چکور بن چکا ہے اس کے بعد ایک ینتر اسے بھی سوکھنے کے لیے چھوٹ دے ایک ینتر آپ کو اور بنانا ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں آنا چاہیے آدھی جیسے یہ آدھا چکور کی نہیں چاہ رہا آدھا کون کی نہیں چاہ رہا تو اس طریقے سے آنا چاہیے اس بات کا خاص کیا لگے یہ اب اس کے بھی آپ اس کے بھی تر آپ تو چار پارٹ کر دیجئے اس کے اس طریقے سے یہ اب سوکھنے کے لیے اب جس کسی کو بھی وشیبوت کرنا چاہیے اس کی جنم دن آگ بھی پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے ورش آپ کو یاد ہونا جروری ہے دن آگ چاہیے پتا ہونا ہو ورش پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا جیسے نبے میں جنم گواہ بانوے میں ترانوے میں چورانوے میں سامنے والے کا بھی پتا ہونا چاہیے جسے بھی عوشیبوت اس کے بعد کالے مارکر یا پین کی سائتہ سے آپ کو اس کے اندر لکھنا ہے اڑھ سٹھ سکسٹی ایٹ اس کے بعد لکھنا ہے بے آلیس یعنی کی ٹھیک ہے اس کو آپ نے کھلی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ چکور پہ آجائیے یہاں آپ کو لکھنا ہے چھے سو سینتیس چھے سو سینتیس ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں آپ کو لکھنا ہے ایک اور ایک کے ساتھ یہ بزن لکھ رہا ہے س س پھر آپ کو یہاں لکھنا ہے چھے آسی دھیان پورو دیکھ لیے جی ساپ دیکھ رہا ہے مجھے بھی ساپ دیکھا دی رہا ہے کیمرے کی لوگشن ہے ایک دم سہی ہے تو اس کے بعد یہاں لکھنا آپ کو سات سات کے ساتھ آپ کو لکھنا ہے سو شو آپ کو ہندی میں لکھنا ہے پھر اس کے بعد یہاں آپ کو اپنی جنم تیناغ لکھنی ہے جیسے کہ مان لیجی آپ کا جنم انیس سو پیچانوے میں ہوا ہے تو انیس سو پیچانوے آپ بھی لکھ دیجئے یہاں آپ کو لکھنا ہے سینتیس اور یہاں لکھنا آپ کو پھر سے سر اور یہاں آپ کو لکھنا ہے ایک بار پھر سے چھے آسی یعنی سکسٹی ایٹ پھر یہاں لکھ دینا ہے سر اب یہاں آ جائیے اب آپ تیس رہے اندر پر آ جائیے یہاں آپ کو کیا لکھنا ہے میں پتہ یہاں آپ کو پھر سے ایک بار اٹھ سٹھ لکھنا ہے اور یہاں لکھنا ہے سر اور اس کے بعد یہاں آپ وہ سامنے والے کی جسے بھی آپ وشیبوت کھنا چاہتے ہیں جن دو لوگوں کو انیس سو چانویں آپ کی بھی جانویں اس کی چانویں یہ جلو نہیں ہے اس کی کوئی بھی ورطریٹا ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں لکھنا ہے چھے آسی یہ آپ کو لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اسے لکھ دینے کے بعد آپ اپنے سامنے رکھ لیں یہ تھوڑا اڑا رہا ہے ہوا چل دیئے تو اسے اپنے سامنے رکھ لیں اس کے بعد آپ کو کوئی بھی یا تو آپ بادام لے لیں یا کوئی بھی میٹھی چیز شک کر یا لے لے میں نے چینی لی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو گیارہ گیارہ دین نہیں رکھنے جرور نہیں ہے گیارہ دین کریں گے تو چینی کے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اسی لیے ویسے اس ویدیا میں بادام بھی کام میں لے جاتے ہیں لیکن بادام کا سائج بڑا ہوتا ہے اور جو رکھنے میں دکت آتی ہے تھوڑی اسی لیے باقی آپ اگر تھوڑا بڑا بنا سکیں یہ انتر تو آپ بادام بھی لے سکتے تو آپ گن کے گیارہ دانے لے لیچے چینی کے سابت چینی کے ٹوٹے فوٹے دانے نہ ہو یہ تم بلکل سوچ ہو تو میں نے گیارہ دانے لے لیے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو یہ گیارہ دانے رکھنے ہیں اپنی جرم دن آگ پر ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر سے آپ کو یہ گیارہ دانے پھر سے میں نے لے لی اور گیارہ دانے آپ کو رکھنے ہیں یہ جو آپ نے خالی چھوڑا تھا یہ آپ کے اندر یہ آپ کو گیارہ دانے رکھنے ہیں اس کے بعد پھر سے آپ کو گیارہ دانے لے لینے ہیں جنی کہ یہ میں نے گیارہ دانے لے لی یہ آپ کو رکھنا ہے جس انسان کو بھی آپ شی Ha Lubut چاہتے ہیں جس کے لیے بھی جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں اس کی برث ڈیٹ پر آپ کو رکھ دینا ہے میٹھا ہونا چاہیے یا گیارہ گیارہ دانی آپ کو رکھ دینا ہے اور رکھ دینا کے بعد بلکل دھیان لگانا ہے ویچار کرنا ہے دو منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے اس کا نام یاد کرنا ہے اس کا ویچار کرنا ہے اپنے عشور سے پراتھنا کرنی ہے دعوی کی ساتھ کہتا ہوں یہ بہت ہی چمت کرنا ہے اب اس ینتر کو بنانے کے لیے میں نے جیسے نیچے لکڑی کا فٹا رکھ رکھا ہے جیسے چوپاٹ کہتے ہیں لکڑی کا فٹا ہی لگانا ہے اس کے اوپر لال کپڑا بچھا کر رکھنا ہے لال کپڑا بچھانا بہت زیادہ ضروری ہے اس بات کا خاص کیا لگے تو یہ کر دیں اب اس کو گیارہ دن لگاتا ہے اسی طرح کیسے کرنا ہے اس ینتر میں آپ کو ہر روز ایک ایک چینی کا دانہ یہاں سے کم کرتے جانا ہے ایک چینی کا دانہ تینوں میں سے ایک چینی کا دانہ کم کرتے جانا ہے اسی دن کیسے گیارہ دن ہوگی گیارہ دانے پورا اور ان تینے کے دانوں کو جن کو بھی آپ اٹھاؤ ایک سروکش دبی میں یا لال کپڑے میں آپ رکھتے جائیں تاکہ یہ آنے والے ٹام میں آپ کے کام ہس کے تو جیسے گیارہ دن ہو جاتے تو گیارہ دانے اس کے اوپر سے اٹھ جائیں گے بارویں دن آپ کو کیا کرنا ہے اسی یہ انتر کے اندر پہ گیارہ دیتیس دانے ہوں گے ٹوٹل ڈال کر اسے آپ باندھ کے کسی بھی مندر کے جو مندر ہوتا ہے اس کی دان پیٹی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو ڈال گیارہ کسی بھی مندر کے اور اگر اس طریقے سے آپ لگاتار کریں گے آپ کو یہ اگر آپ چاہیں تو ایسے یہ انتر آپ تین بنا لے گیارہ دن کے بہتری دین بنا سکتے ہیں انیتہ یہ ایک بار میں ہی اثر کرتا ہے بہت ہی چمت کاری ہے اور جب بھی آپ ایسا کاری کریں ایک بات کا خاص کل رکھیں پورے دھیان پڑھوکا کریں جیسا بتائے گے اسی کے انصار کریں آپ کا ہر کاری سفل ہوگا آپ کے بھویش کے منگل کام نہ کرتے ہیں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دنے بات